آج نیشنل کانفرنس کی طرف سے پیر پنجال زونل کنونشن کا انعقاد سرنکوٹ پنش میں کیا گیا جس کی صدارت سابقہ وزیر اعلیٰ اور نائب صدر نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ نے کی اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے علا سطح کے لیڈران مجود تھے اس موقع پر عمر عبداللہ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کی پولیسیز پر سوالیاں نشان اٹھائے عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمہو کشمیر میں اسیمبلی الیکشن کروانے سے خوف زیادہ ہے کیونکہ ان کے لیے جمہو کشمیر میں زمین اب تنگ ہو چکی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ تین سو ستر اور پینتیس اے کے لیے نیشنل کانفرنس لڑائی لڑ رہی ہے اور آخری دم تک وہ اس کے لیے جہدو جہد کرتی رہے گی عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم پہاڑیوں کے اسٹی سٹیٹس کے حمایت کرتے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ سے ہی گجر اور پہاڑیوں کو جوڑ کر رکھا تاکہ دونوں قبیلے آپس میں مل کر ریاست جمہو کشمیر کے اندر رہیں عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے عوام کو مذہب اور قبیلے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا کام کیا ہے تاکہ جب یہاں پانیوانی کینڈیڈیٹ کا پیسکہ ہوگا اس پہ آپ سب جو ہے وہ نظر ہوگے اور اس کو جتاں نہیں بہتا ہے کہنے کے لئے تو بہت 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 کییدہ ساپے ہیں کیا ڈیسٹیپ لوگ کے ڈیسٹیپ لوگ کے ڈیسٹیپ لوگ کے ڈیسٹیپ لوگ کے لیکن بξہ پہ بہت 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 چلیتہ ہے کیونکہ یہ پیسکتہ والے اتنے دھریں ہوئے ہیں دکھانے کے لئے تو بڑا سیرا نکال کے چلتے ہیں بہت اندر اندر سے بڑے دھریں ہوتے ہیں یہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں بات کے بعد آپ مانتے لیے کہ پارلیمنٹ ایلیکشن سے پہلے اگر نا یہاں پتہائک ہوگا نا یہاں بیڈی سی ٹیڈی سی ہوگے نا یہاں ارگل اکر گوڑی ہوگا نا یہاں یہاں سنگلی کے ایلیکشن ہوگے ہم تو پہلے ہی کوڑا ہم ہے پہلے ہی کوڑا تھا کہ یہ درے ہوئے ہیں کارگل نے ثابت کیا کہ کیوں بنے ہیں چھپیس سیٹوں میں سے بائی سیٹوں پہ نیشنل کانفرنس اور کامیابی حاصل کی جو دو انڈپینڈنٹ تھے انہوں نے بھی چٹھیا لکھتے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو مطلب یہ ہے کہ چھپیس میں سے چوپیس ایک طرح جن میں بودھ بھی ہے یہ جو بیجیبی والے آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ نیشنل کانفرنس والے یہ صرف مسلمانوں کی جماعت ہے صرف کشمیریوں کی جماعت ہے جواب ان کو کھرگل سے ملا کھرگل کے مسلمانوں نے ہمیں گوٹ دیا سبیا کھرگل کے بودھوں نے بھی وہاں سے ایک سیٹ نیشنل کانفرنس کی جولی میں ڈال کے دیا کبھی تو ہم کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ بور جسائی ہم سب ہی نمائن کی کرتے ہیں سب تو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان لوگوں کا مقام ہے بھانکنا اللہ کا مقام ہے ہاں کیا بھی بائٹ جائے اپنا ہوتے دیں سکی جائے اللہ کا مقام ہے لوگوں کو تولنا اور پھر جو 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 مالے کرنا جب سے ہندرہ گاندی جب سے ہندرہ گاندی اس بھوٹ کے وزیریہ سے گئے اس دن سے لیکن آج تک نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پہاڑیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پہاڑیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے گزروں کو جو حق ہے کوچھ ہی نہ نہیں رہنا چاہیے جو گزر کی تھانی میں ہے وہ موجود رہنا چاہیے لیکن ہمارے پہاڑی بھائیوں کی تھانی جو ہے وہ تھانی نہیں رہنا چاہیے ان لوگوں نے لایا یہاں سے کچھ پہاڑی نہیں رہنا چاہیے دو دن میں ہم آپ کو ریزروریشن دے رہے ہیں ان لوگوں نے یہ تک کہا کہ بس آپ آپ تیسے دن ریزروریشن کر کے چوتھے دن ہم بیجیت میں شامل ہوگائیں گے وہ دن اور یہ دن بل آیا اور وہ بل آیا ہمارے میکبر پارٹرن نے دوستے گئے آج ہمارے بل گیا کہا ابھی پسنے دنوں خصوصی سیشن بڑھایا پارلیمنٹ کا ہماری امید ہے دل دالا ہے ہم نے سوچے ضلور اس نے اب یہاں کے لئے بھی کچھ ہو رہا ویمینز ریزروریشن بھی ان پاس کر آیا اور وہ بھی بل جس کو انگلی جامعہ پہنانے میں ان کے کم سے کم پندرہ سبیس سار مریں گے پندرہ سبیس سار جو میری بہنے ہیں یہاں پہ جو امید رنائے بیٹھے تھے یہ بس اب ہم اسیمری کا الیکشن لڑیں گے ہم بھی تیاری کر رہے تھے کہ کس کس اسیمری ہلکے میں ہمیں ریزروریشن کے تحت لیلیز پوچھانا ہوگا جب ہم نے پھر دیکھا اس میں پایا اب ان میں بہت ہی زیادہ دھنی کریں گے تب بھی دو ہزار ننتیس کے پہلے نہیں ہوگا اور صحیح مانے میں دیکھیں تو کم از کم اس کو پندرہ سبیس سار کریں گے اچھے لیے ویمینز ریزروریشن جس کو لگو کرنے میں آپ پندرہ سار مراؤں گے اس کے لیے آپ نے خصوصی سپیشن بڑھایا اور نمبر بتا لیکن جن لوگوں کے ریزروریشن کا آپ نے وعدہ کیا تھا جن کے لیے بھر لائیا گیا اس بھر کو پاس تک نہیں کیا میں آج دوارہ بھرکتز کی حکومت سے کہتا ہوں آپ انصاف کریے ہمارے بھر بھائیوں کو بہنوں کا جو دس پسیٹ میں حق ہے اس کو بھجا کے رکھئے نیہوز رکھئے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پہاڑی بھائیوں مہنوں کو آپ دس پسیٹ کا ریزروریشن اگلے پارٹرمنٹ سیشن میں پاس کر کے دے گیو کیونکہ یہ انگریزوں کا جو پریقہ ہے آپ کا ڈیوائی جن لوگوں کا اور جب آپ یہ ریزروریشن آئیں گے مہرمانے کر کے خاص خیال رکھئے کہ اس ریزروریشن کا فائدہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو ان دور دراز پاریوں پہ رہنے والے لوگ ہیں نہ یہ کہ نام کے لیے تو آپ ان علاقوں کو ریزروریشن دوگے لیکن کام کے لیے ریزروریشن کا فائدہ بورڈ روڈ لیں گے تو ان پہاڑیوں کو بہت پارے چھوٹے چلیتا ہے آپ موتوائنٹ رہیے ہم اس گڑائی میں پیچھے ہٹنے والے ہمیں تین سا سکر کی گڑائی نہیں چھوئی جب بہت لوگوں نے ہاتھ اُن پر کیے میں حرام ہوتا ہوں لوگوں کی تورینیں سنکے جو پہلے ایک دن کہتے ہیں کہ تین سو ستر گیا بھول جو اب یہ واپس آنے والا نہیں ہے لیکن جب نیشنل کانٹنس کے وقیلوں نے جا کے سپریم کورٹ میں یہاں کے لوگوں کی آواز بلند کی تو ہمارے مکیروں کے ساتھ لوگوں نے اپنی تکریر تصویریں ڈالی اور کہا کی تین سا سکر ہماری حزت ہے اے کبارہ کچھ تو آپ احساس کرتا لوگ اتنی جلدی بھول کے نہیں رہے ہیں ایک دنی ایک کتریٹ دوسری کتریٹ وہ پارٹیاں جنہیں سپریم کورٹ میں ایک کاغذ کا بیس بھی نہیں جا وہ بھی پہنچے وہاں چیم تصویر میں سامنے کے گھڑا ہمیں دو میڈنگ بولنے کا موقع گئے دیجئے تاکہ ہمیں یہاں کچھ کہیں باقی ہاتھ ہی ترکہ تارہ کے ہاتھ میں لیکن مجھے اتنی بات کی پسند ہی ہے کہ اس ملک کے سب سے بہترین سے بہترین وکیلوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہیں سے دو وکیلی نیشنال کانفرنس کے طرف سے جنہوں کو سپریم کورٹ کے سامنے کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہم نے کوئی قصر واقع نہیں رہی اور آگے بھی یہی دو اور یہی جزبہ رکھتے ہوئے جہاں پہ ہمیں لٹنے کی ضرورت ہوگی اپنے آوان کے لئے اپنی شنافت کے لئے اپنی پہچان کے لئے اپنی عزت کے لئے اپنی درہتی کے لئے اپنی روزار کے لئے ہم کوئی قصر واقعی اس میں نہیں رکھیں گے آپ کو بہت دور سے آئے اور بڑے سامر سے آپ یہاں بیکھیں اور آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا میں آپ میں سے ایک ایک کا ساتھی کو اور شکریہ کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جواب کا ساتھ رہا اس امید کے ساتھ کے اب اس کے بعد روزار کے لئے ہمارے ہوں گے وہ ہر اسیمیلی خلقے میں ہوں گے اپنے اپنے اسیمیلی خلقوں میں اس کے بعد بڑا کا کہ امید رکھتے ہوئے میں آپ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ سامنے جو ہی ہے اس میں خاص کر کے آلیکشن جو گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے باجبہ کی طرف سے جو الیکشن ڈیلیڈ پروسس چل رہا ہے خاص کر کے جمہور کشمیر کے اندر تو اس کے لئے آپ کیا کہیں گے کہ گرگل کے الیکشنز کے بعد بھی ابھی بھی کوئی سگنل نہیں آ رہا ہے تب آپ مت ویٹ کر یہ سگنل آپ کو سگنل نہیں آئے بی جے پی والے الیکشن کر نہیں سکتے ان کی حمد نہیں ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لوگوں کے طرف سے ان کو کیا رسپانس بڑھا پارلیمنٹ الیکشن کرانا شاید ان کی مجبوری ہے اگر مجبوری نہیں ہوتی تو وہ شاید پارلیمنٹ الیکشن بھی نہیں کراتے نہیں تو ابھی تک سپریم کورٹ میں تو گورنمنٹ و انڈیا نے کہا تھا کہ یہاں اربن لوکل بولیز اور پنچائد کے الیکشن ہوں گے لیکن نوٹیفیکیشن کہیں پہ نہیں جیسے میں نے اپنی تغلیر میں کہا اس سے پہلے اسمبلی الیکشن دوہزار چودہ میں ہوئے تھے پانچ سال سے زیادہ ہو گئے ہمیں گورنر رول کے اندر ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں دوہزار انیس کے بعد اگر بہتر ہوئے ہیں تو الیکشن کیوں نہیں الیکشن شاید صرف اس لیے نہیں کرائے جا رہے ہیں کیونکہ بی جے پی والے جو ہیں وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے جو کرگل میں ان کا حال ہوا وہ باقی جمہو کشمیر میں بھی ہو گئے محبوبہ مفتی کہا ہے ہم پہ ازام لگا تھا خود انہوں نے نیٹس آنڈ میں جو ہے کانگریس کے ساتھ آدمی لائے تھا محبوبہ مفتی کا آج بھی آن ہے کس کے بارے میں آپ کے بارے میں کس چیز کے بارے میں نیشن کانفرنس کے بارے میں محبوبہ مفتی کو آزت ہے کبھی کبھار یہ باتیں کرنے کی بہتر ہوتا کہ جب وہ پارٹیوں کی میٹنگیں ہوتی ہیں تو یہ بات وہاں کریں میں ان کی باتوں میں یہ ریسپانس نہیں کرنا چاہتا آپ نے کہا کہ ہم ڈیلی ویڈرز کو پرمنٹ کریں گے لیکن بی جے پی کا کہنا ہے کہ آج تک ڈیلی ویڈرز سے کے ساتھ دوخہ جو ہے نیشن کانفرس نے ہی کیا ہے ان کو پرمنٹ اس نے پہلے کیوں نہیں کیا جیسے میں نے آپ سے کہا اور اگر آپ میری تقریر سن رہے تھے تو اس کا جواب میری تقریر میں تھا آپ نے شاید سنا نہیں سنا نا میں نے کیا کہا کہ پرمنٹ کرنے سے پہلے یہ تیہ کرنا ضروری تھا کہ ہیں کتنے کیونکہ یہاں بہت سے نمبر چل رہے تھے کوئی لاکھ کہہ رہا تھا کوئی ڈیڑ لاکھ کہہ رہا تھا کوئی دو لاکھ کہہ رہا تھا بینا یہ جانے ہوئے کہ ہم کو کتنے ریگولارائز کرنے ہیں ہم کیا ریگولارائز کرتے ہیں تو پہلے کیابنٹ کی سب کمیٹی بیٹھی انہوں نے نمبر تیہ کیا جب نمبر تیہ ہوا پہلے سہلاب آیا اور اس کے بعد وقت ختم ہوا اگر ہماری حکومت دوبارہ آئی ہوتی آج وہ تمام دیلی ویجر جو ہیں وہ ریگولارائز ہوئے ہوتے چلیے ہم نے نہیں کیا ان لوگوں کو کس نے روکا مجھے تو اب حکومت چھوڑے ہوئے نو سال ہو گئے ان نو سالوں میں ان سے کیوں نہیں ہوا چلے بس شکریہ